ایم تن یوت دکھت سوے آکیم 23 اوگست کو بھی بھائی صاحب صرف ساؤت کی لینگویجز وہ بھی ایمازون پرائیم ویڈیو پر آئیں گی تو یہ ہندی اوٹیٹی کا کیا سارا سین ہو گیا تو کمپلیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کرلو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں تو نیٹ فلکس نے گئیز یہاں پر دے دیا ہے سرپرائز نیٹ فلکس نے کلکی کی اوٹیٹی ہندی ریلیز ڈیٹ اوفیشلی اناؤنس کر دی ہے چھوٹا سا ٹیزر بھائی صاحب اب کس دن کس ڈیٹ پر آنے والی ہے یہ نیٹ فلکس یوں پر ہندی میں اور کس ٹائم آنے والی ہے میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ اچانک سے نیوز آئی کیوں میں سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دوں دیکھو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کل کہ 15 آف آگست سے بھائی کلکی کی ہندی شوز کو بلکل روک دیا کیا میں ابھی آپ کو ہندی کی اوفیشل نیٹ کولیکچر بھی بتاتا ہوں کہ 300 کروڑ ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن 15 آف آگست سے آپ کو پتہ ہے تین بڑی موویز نے آنا تھا سٹریٹو اس کے بعد ویدہ اس کے بعد کھیل کھیل میں ان کے آنے کے بعد ہندی شوز میں کلکی کی کوئی جگہ نہیں بچی اور اس پہ قیز میں یہ نہیں بولوگا کہ یہ غلط ہوا نہیں بھائی ٹھیک ہے نا آٹھ ہفتے پورے ہو گئے ہیں اور کیا چاہیے ایک جو رن ٹائم چاہیے وہ کمپلیٹ ہے دوسری موویز کو بھی ٹائم ملنا چاہیے تو اس میں کوئی بڑی بات یا کوئی پرابلم والی بات بلکل بھی نہیں ہے اب وہاں پر گئی سینیریو پتہ میکرز کیا دیکھ رہے تھے کہ 15 آگست کو ریلیز ہونے والی موویز کو اگر تو بھائی صاحب نیگٹیو ریویو ملا یعنی کہ پبلک جیسے لاسٹ ملتا رہا ہے کتنے کلیشز ہوئے ہیں سرفیرا کے ساتھ کسی فلم کا کلیش تھا نہیں چلی ابھی اولاج اینڈ اوروں میں کہاں دم تھا کا کلیش تھا دونوں کی دونوں نہیں چلی اسی طرح میکرز ابھی بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر تینوں نہیں چلتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری فلم کلکی کو کیا پتہ ہندی میں شوز مل جائے پبلک تو دیکھ رہی ہے نا میرا بھائی پبلک تو ایکسائٹیڈ تھی تھوڑی بہت بیس پچیس لاکھ کلیکشن آ رہی تھی چار دنوں میں بھائی سب ایک کروڑ بنتا ہے نیٹ کلیکشن وہ بھی تو چک کوئی چل رہا تھا لیکن سٹریٹو نے ایسی گیم کھیلی ہے نا کہ بھائی صاحب کلکی کو تو چھوڑو جو باقی ڈیڈ پول اوروں میں کہا دم تھا اولاج ان کے شوز تک ختم ہو گئے ہیں یار ان کو اٹھا کے باہر پھینک ہے سٹریٹو نے تو بھائی یہاں پر یہ کھیل ہوا تو میکرز نے بولا کہ بھائی بس انف ہو گیا اب اس فلم کو اٹی ٹی پر ریلیز کر دیتے ہیں تو نیٹ فلکس نے میں سوچ کر یہ پیٹھا تھا کہ پہلے ایمازون پرائیم ویڈیو آناؤنس کرے گا کہ تمیل تیلگو ملعالم کرنا ساؤت کی لائنگویجز میں ٹوئنٹی تھرڈ کو آئے گی وہ آئے گی لیکن نیٹ فلکس نے پہلے ریلیز پہلے آناؤنسمنٹ کر دی مزہ آگیا میں سب سے پہلے تو آپ کو بت بل کہ باکس آفیس کولیکشن ہندی میں کتنی ہوئی ٹوٹل کتنی ہوئی اس پر بعد میں چلتے ہیں پہلے میں آپ کو بزارہ نیٹ فلکس کا بتا دو تو گئیس ٹوئنٹی سیکنڈ آف اوگرس یس میرا بھائی کیا ڈیڈا ہے آج سیونٹین آف اوگرس ٹھیک پانچ دن بعد میرا بھائی دن بھی نہیں بچے تو پانچ دن بعد میں ایک بار پھر بھائی ساپ کلکی دیکھو گا مطلب کہ دیکھو یہ نیچر رہتی ہے صرف میں نہیں آپ میں اسی بھی میکسیمم آڈینرز جو تھیٹر دیکھ رہی ہے وہ اوٹی ٹی پر پھر دیکھی گی دیکھ لینا یہ ایک الہ کی گئیس کریز ہو سالار کو میں ابھی تاک اوٹی ٹی پر دیکھتا ہوں تو بھائی ساپ کئی اس کے سین خیر ساری باتوں کو چھوڑو میں یہاں پر بول رہو اور کہ 22nd of August کو نیٹ فلکس کی اوپر کلکی کو ہنڈی لینگویج میں ریلیز کیا جائے گا note that only ہنڈی ساؤت کی لینگویجز جوں گی وہ ایمازون پرائیم ویڈیو پر 23rd of August کو آئیں گی اب گئیس میکرز نے تو بول دیا 22nd of August کو آئیں گی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں 21st of August رات کے میرا بھائی جیسی ہی 12 بجیں گے اور 22nd of August سٹارٹ ہوگا تو بھائی کلکی کو ہنڈی لینگویج میں ریلیز کر دیا جائے گا اور now پھائیس اب اب آپ دیکھنے والے کو نیٹ فلکس کے اوپر کلکی کے ریکارڈ آپ نے ابھی دیکھو سالار بھی نیٹ فلکس پر نہیں آئی تھی اور ادھر ڈیزنی پلس ہارٹ سٹارٹ پر ابھی بھی وہ top 5 ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے یعنی کہ ایک لانگ ٹائم کے بعد بھائی آدھی پرش کے بعد کلکی آئی تنگ سو وہ فلم ہوگی جو کہ نیٹ فلکس پر ہنڈی میں آنے والی ہے تو جو ریکارڈ بننے والے ہیں وہ کمال ہوں گے تو 21st of august کو رات کے 12 بجے میرا بھائی جب 22nd of august سٹارٹ ہوگا تو کلکی کو ریلیز کر دیا جائے گا کدھر بھائی صاحب نیٹ فلکس کی اوپر دیکھو ایک اور سینیریو بھی ہو سکتا ہے 22nd of august دن کے ٹائم بھی بھائی صاحب یہ آ سکتی ہے دن کے ٹائم بھی نہیں تو normally بھائی صاحب جو سین ہوتا ہے کہ جو نیٹ فلکس کی اپنی ویب سیریز اور موویز ہیں وہ دن کو 12 بجے آتی ہیں 12 ایک بجے اور جو نیٹ فلکس کے اوپر دوسری موویز نے ریلیز ہونا ہے جو تھیٹری کل ہوتی ہیں وہ رات کے 12 بجے آ جاتی ہیں تو 21st of august دارت کے 12 بجے بھائی صاحب ہمیں کل کی نیٹ فلکس پر ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی میں اوفیشل کنفرمیشن آپ کو ضرور دوں گا جب آئے گی تو اور جو ساؤت کی لینگویجز ہیں اب تو مجھے ان کا ڈاؤٹ ہونے لگے کہ وہ 23rd کو آئیں گی یا نہیں لیکن آئیں گی بھائی 23rd کو ایمازون پرائیم ویڈیو پر وہ آئیں گی ڈاؤٹ بھائی صاحب نیٹ فلکس کا تھا کہ نیٹ فلکس ہندی میں پتہ نہیں سیپٹیمبر میں نہ لے جائے نیٹ فلکس نے پہلے اناؤسمنٹ کر دی اور بھائی صاحب جو دوسری سائٹ پر ساؤت کی لینگویجز ہیں انہوں نے اناؤسمنٹ ہی نہیں کی خیر موو کریں گے باکس آویس کلیکشن کی طرف تو سب سے پہلے میں ہندی کا بتا دوں ہندی میں کلکی نے 300 کروڑ کی نیٹ کلیکشن نہیں کی ہے یہ ڈیٹا ہے لگ بگ 298 کروڑ سمتھنگ کا جو میرے پاس ہے ابھی تارہ ندارش کا ڈیٹا آنا باقی ہے مجھے امید ہے کہ کیا پتا وہ 300 کروڑ ہو لیکن میری ریپورٹ کے اکورڈنگ 300 کروڑ کی نیٹ کلیکشن بھائی صاحب اس نے ریلیز ہوئی ہندی بیلڈ کے اندر اس طرح ریلیز ہوئی کہ میکرز کو شاید پتا ہی نہ ہو کہ ہماری فلم ہندی میں آئے گے زیرو پروموشن کچھ بھی نہیں تھا اور پبلک نے ایسا رسپونس دیکھایا کہ میکرز بھی شوق ہو گئے شوق ہو گئے تو کم سے کم 300 کروڑ کی نیٹ کلیکشن اور دیکھو کلکی نے 300 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی اور سالار نے ہندی بیلڈ سے لگ بگ 150 کروڑ کے آس پاس کی تھی نا آئی تنک سو اتنا کیا تھا تو یہ بندہ ہے 300,500 400 کروڑ یعنی کہ پرباس کی دونوں موویز جو کہ پرباس ساؤت کے ایکٹر ہیں ان کی بھائی صاحب ہندی بیلڈ میں دونوں موویز نے 400 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کی ہے تو اس کو بولتے ہیں اصلی میں پین انڈیا سٹار ایک ساؤت کا ایکٹر ہندی بیلڈ سے بھی دونوں موویز سے 400 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کر رہا ہے this is the true power of پین انڈیا سٹار اب آتے ہیں باکس آویس کلیکشن پر اور دیکھ لیتے کیونکہ اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں کل کی باکس آویس پر بھی کوئی ویڈیو بناوں گا کیونکہ اب بھائی صاحب نمبرز اس کے بعد تو آنے بلکل بھی گائز نہیں والے تو میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں پرسو کیا نام ہے کل فرائیڈے تھا لیکن پرسو بھائی صاحب day 50 تھا یعنی کہ تھرسڈے والے دن اس فلم کا day 50 تھا اور day 50 تک اس کی اوفیشل باکس آویس کلیکشن آئی ہے اور day 50 پر گائز اس فلم نے کمائیا 20 لاکھ روپے 20 لاکھ جس میں بھائی صاحب تیلگو سے بھی آیا almost 5 لاکھ کنڈا سے 1 لاکھ ملیانم سے 1 لاکھ اور بھائی صاحب ہنڈی بیل سے almost 13 لاکھ اور total بھائی صاحب ہو گیا 20 لاکھ 20 لاکھ روپے اس نے کمائے تھے تھرسڈے پر اس سے پہلے ویڈرنس دے پہ 30 لاکھ اس سے پہلے ٹیوزڈے پر 35 لاکھ اس سے پہلے منڈے پر بھی 35 لاکھ اور total بھائی صاحب جو ہو گیا تیلگو سے پہلے 50 دنوں کے اندر اس نے انڈیا سے نیٹ کولیکشن کی 286.7 کروڑ کمیل سے کی 36.2 کروڑ کنڈا سے کی 5.92 کروڑ ملیانم سے کی 24.22 کروڑ ہندی بیل سے کی according to trade 293 کروڑ اور آپ سب کو پتا ہے کہ trade نے سب سے کم ڈیٹا دیا ہے trade نے میرا بھائی makers کے بھی نمبر نہیں ہیں اور تارہ ندارش کی بھی نہیں ہیں ان کے according to 98 کروڑ تک جائے گی اور worldwide یہ فلم گئی ہے 1170 1170 اس سے اوپر ہی ہوگا کم نہیں ہونے والا تو بھائی صاحب آپ لوگ مجھے بتاؤ آپ بھائی صاحب ابھی جو اگلی موویز ہے پرباز کی دی راجہ صاحب بھائی صاحب وہ کیسی ہونے والی ہیں میں تو ایکسائٹیڈ ہوں آپ ہو یا نہیں کمیٹ سیکشن کے اندر بتانا ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو رگ لیا نمیتر تینکس و روح چاہیں